ملک میں عام انتخابات قومی اسمبلی کی دو سو پینسٹ میں سے دو سو سنتالیس نشستوں کے غیر حتمی نتائج آگئے آساد امیدوار سب سے آگے چانوے سیٹوں پر کامیاب نون لگ ستر سیٹیں جیت کر دوسرے نمبر پر ہے پیپلز پارٹی کی ترپن سیٹوں کے ساتھ تیسری پوزیشن ایم کیو ایم پندرہ جے ایو آئے دو سیٹوں پر کامیاب نتائج آنے کا سلسلہ جاری سب پارٹیوں کے منڈیٹ کا احترام کرتے ہیں ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اس زخمی پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اور پھر مل کر بتائیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر ہم سب مل کر اس بھنگر سے کشتی کو نکالیں نواز شریف نے تمام سیاسی پارٹیوں کو ساتھ مل کر بیٹھنے کی دعوت دے دی باتچیت کا تاسک شہباز شریف کو دے دیا نون لیگ وفاق اور پنجاب میں سب سے بڑی پارٹی ہے ہم اتنی اکثریت نہیں ملی کہ حکومت بنا سکیں شہباز شریف آسیف علی زرداری مولانا فضل رحمان اور خالد مقبل صدیقی سے ملاقات کر کے اور لائے حمل تیہ کریں گے جو لڑائی کے موڈ میں ہیں ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے سب جماعتوں اور آزاد امیدواروں کے منڈیٹ کا احترام کرتے ہیں ہم سب کو ساتھ دینے کی دعوت دیتے ہیں بار بار انتخابات کے متحمل نہیں ہو سکتے یہ آئندہ نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے قوم کی امنگوں پر پورا اترنا ہوگا پاکستان کو اس حکام کے لئے کم از کم دس سال چاہیے قائد مسلم نے گنون نواز شریف کا مورل ٹاؤنگ میں کارکنوں سے خطاب انتخابات کے بعد حکومت سازی کا عمل حاصف علی زرداری فریال تالپور اور بلاول بھٹو سے شہباز شریف کی ملاقات نگرام عزیر علی پنجاب محسین نقوی کی رہائشگاہ پر ملاقات ہوئی آئندہ حکومت سازی کے عمور پر تبادل خیال شہباز شریف نے نواز شریف کا پیغام عاصف علی زرداری کو پہنچا دیا دونوں رہنماؤں کا مل کر پنجاب اور وفاق میں حکومت سازی کرنے پر اتفاق حکومت سازی کے لئے دونوں جماعتوں کی جانب سے اپنی اپنی رائے پیش کی جائے گی مخلوط حکومت میں کون کون سے عہدے لینے کا مطالبہ کیا جائے پیپلز پارٹی کی ای سی سی میں تیہ ہوگا عام انتخابات میں بیشتر حلقوں کی نتائج آ گئے این ایک سو تیس نے نون لی کے قائد نواز شریف کامیاب نواز شریف نے ایک لاکھ اکتر ہزار چوبیس ووٹ حاصل کیے آزاد امیدوار ڈاکٹر یاسمی راشد نے ایک لاکھ پندرہ ہزار تین تالیس ووٹ حاصل کیے قائد نون لیگ مان سہرہ کی سیٹ ہار گئے ماریم نواز نے قومی اور صوبائی سملی کی دونوں نشستیں جیت لیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز بھی جیت گئے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو لڑکانہ سے کامیاب آصیف علی زرداری نے نواب شاہ سے میدان مار لیا مولانا فضل رحمان پشین میں قومی اسمبلی کے نشست پر کامیاب احسن اقبال اور حنیف عباسی بھی قومی اسمبلی کے نشست سے کامیاب این ایک اکتر پر خاجہ آصیف نے رہانہ ڈار کو ہرا دیا ہے این ایک سو انتیس سے میاں آزر کامیاب بیرے سے گوھر علی محمد خان آصیف قیصر اور شاندانہ گلزار بھی کامیاب عبدالعلیم خان این ایک سو سترہ سے فاتح قرار پائے پنجاب اسمبلی کے سیٹ بھی جیت گئے بڑے بڑے برج اُلٹ گئے جہانگیر ترین پی تی آئی کی حمایت یافتہ آمیڈوگر سے ہار گئے گجرات میں چودی پرویزی لاہی کو سالک حسین نے شکر سے دی پرویز لاہی کی اہلیہ قیصرہ لاہی کو بھی شکر سے دی سراج اللہ کو لوردیر سے آزاد امیدوار نے شکر سے دی تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کو اپنے ہوم گراؤن پر بدترین شکر سے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے پانچ صوبائی اسمبلی اور دو قومی اسمبلی کے نشستوں پر تمام امیدوار ہار گئے پرویز خٹک اور ان کے دونوں بیٹوں کو بدترین شکر سے دی احمود خان بھی اپنی سید سے ہاتھ دھو بیٹھے این پی کے غلام بلور کو شکست احمل ولی اور امیر حیدر کو بھی شکست جھانگ سے نون لی کے فیصل سالح حیات بھی ہار گئے اینے میں سٹھ سٹھ میں نون لی کے سائرہ ازل تارڑ کو آزاد امیدوار انیقہ مہدی نے ہرا دیا اینے سو میرانت سناؤلا کو ڈاکٹر نسار جٹ نے ہرا دیا اینے سو ستائیس لاہور سے بلاول بھٹو زرداری لیگی امیدوار اتا تارڑ سے ہار گئے لاہور کے محاصف نون لی کے بڑے نام سیٹیں بچانے میں ناکام مضبوط امیدوار خان جساد رفیق کو آپ سے شکست پی ٹی آئر کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سردار لطیف خوصہ کامیاب لطیف خوصہ تیس ہزار ووٹوں کے مارجن سے فاتح قرار خاجہ ساد رفیق نے شکست تسلیم کر لی سردار لطیف خوصہ کو مبارک بات عوامی فیصلے کے سامنے خوش دلی سے سر تسلیم خم خاجہ ساد رفیق کا ٹوئٹ شیخ روحیل اسغر کو آزاد امیدوار وسلم قادر نے شکست دی رانہ مشہود مہر اشتیاق اور میاں نصیر بھی ہار گئے پی پی اکسو ایکسد سے لیگی امیدوار عمر سحیل زیابت کو آزاد امیدوار فرخ جاوید مون نے شکست دی ملتان میں گلانی خاندان کامیاب سابق وسیر عاظم یوسف ریزا گلانی ان کے بیٹے عبدالقادر گلانی اور علی موسیٰ گلانی کامیاب این ایک سو پچاس ملتان سے آزاد امیدوار زین قریشی کامیاب آزاد امیدوار مہربانوں قریشی کو شکست سندھ میں مراد علی شاہ اور فریال تالپور اپنے نشیس سے جیت گئے خرشید شاہ نے بھی کامیابی سمیت لی این ایک سو بیس سے مسلم لگنون کے سردار عیاء صادق کامیاب این ایک سو چاویس لاہور سے مسلم لگنون کے رانہ مبشر اقبال جیت گئے این اے انچاس آتک ون سے مسلم لگنواز کے شیخ آفتاب احمد کامیاب آزاد امیدوار تاہر صادق نوسرے نمبر پر رہے شرق پر سے مسلم لگنون کے رانہ تنویر حسین نے جیت اپنے نام کر لی این ایک سو بارہ نمکانہ صاحب سے مسلم لگنون کے ڈاکٹر شیسرہ منصب بھی جیت گئی صبحی اساملیوں کے بیشتر حلقوں کے نتائج بھی سامنے آگئے پنجاب اساملی کی 296 نشستوں پر پولنگ ہوئی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پنجاب میں نون لیگ کی 133 نشست ہیں پنجاب میں 139 آزاد امیدوار کامیاب پیپلز پارٹی کو پنجاب اساملی کی 10 نشستیں ملیں سندھ اساملی کی 130 نشستوں پر پولنگ اب تک کہ 126 سیٹوں کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج سامنے آگئے پیپلز پارٹی کو 82 نشستوں کے ساتھ واضح برطری مل گئی ایمکیم 24 آزاد امیدوار 14 ڈی ڈی اے 2 اور جماعت اسلامی ایک سیٹ پر کامیاب خیبر پختون خواہ کی 113 نشستوں پر الیکشن آزاد امیدواروں کو واضح اکثریت حاصل غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج میں 86 آزاد امیدوار کامیاب خیبر پختون خواہ میں جے ایو آئی کو سات نشستیں ملیں مسلم لگنون کی پانچ اور پیپلز پارٹی کے دو امیدوار جیت گئے کی پی اساملی میں جماعت اسلامی کو اب تک تین نشستیں ملیں بلوچستان کے 51 صوبائی حلقوں میں سے 31 حلقوں کے نتائج محصول پیپلز پارٹی نون نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب مسلم لگ کی آٹھ نشستیں جے ایو آئی کو سات نشستوں پر کامیابی ملی جماعت اسلامی اور بی این پی عوام کو ایک ایک نشست پر کامیابی حاصل این ایک سو اٹھائیس کے اندخابی نتائج پر تنازع ہائی کورٹ نے حلقہ فارم 47 پر عمل درامت روک دیا آزاد امیدوار سلمان اکرم راجر اسے کامیابی پاکستان پارٹی کے اون چودری کی جیت کو چالنج کیا جسس علی باکر نشفی نے درخواست پر سمات کی عدالت نے فریقین سے 12 فروری کو جواب طلب کر لیا پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا تلخ اور شیری دونہ طرح کے تجربے رہے ہیں جہاں ہمارے تعلقات کبھی شولانگیس کبھی شبنم ریز رہے ہیں ان سب کو پاکستان کی عوام کے خاتم پاکستان کی عوام کے مستقبل کے لیے پاکستان کے مستقبل کے لیے پاکستان کو ان بہرانوں سے نکالنے کے لیے ہم بلا مشروط شرط صرف پاکستان کی عوام کی بہالی ہم تین سطری صرف تین سطری مطالبہ لے کے جا رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کی اندخابات میں کامیابی متحدہ کے مرکزی دفتر میں کارکونوں کا جشن آتش بازی کابھی شاندار مظاہرہ اپنی کامیابی کو ہم آپ کی کامیابی بنائیں گے رکاوٹوں کے باوجود ہم نے کراچی اور ہیدراباد کا منڈیٹ واپس دے لیا خالد مقبل صدیقی کی گفتگو ایک بڑی آسمائش ہمارے سامنے ہے اب ہمیں ثابت کرنا ہے ہم اس اعتماد کے قابل ہیں فاروق ستار ڈاکٹر فردوس آشی قوان کو الیکشن ڈیوٹی پر معمور اے ایس آئی کو تھپڑ مارنا مہنگا پڑ گیا سابق وفاقی وزیر کے خلاف کارس سرکار میں مداخلت پولیس اہلکار پر تشدد اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج تھانہ صدر سیالکورٹ میں اے ایس آئی آمجد کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے افسوس ہے کہ پاکستان میں تمام جماعتوں کو بازابتہ طور پر انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی انتخابات کی شفافیت اور شمولیت کے فقدان پر خدشات کو تصریم کرتے ہیں کچھ سیاسی رہنماؤں کو انتخابات میں شرکت سے روکنے کے لیے قانونی طریقہ کار استعمال کیا گیا پولنگ جے پر انٹرنیٹ کی بندش نتائج میں تاخیر اور گنتی میں بے ذابطگیوں کے دعووں کا جائزہ لے رہی ہیں پاکستان میں معلومات تک رسائی اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھا جائے پاکستان کی اگلی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں برطانوی وزیر خارجہ لارڈ کیمران کا رد عمل سب سے پہلے سب سے موتبر الیکشن کی ہر خبر اعتماد کے ساتھ صرف دنیا نیوز پر دنیا نیوز آپ کے ساتھ لاہور کراٹی اسلامباد پشاور کوئٹا ملتان اور قبائلی اصلاح سے لے کر ملک کے کونے کونے سے نمائن دوں اور تجزیہ کاروں کی سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ پل پل کی خبر فوری نتائج کے لیے دیکھئے دنیا نیوز جو باردن انتظامیہ حماس اسرائیل کا شریدگی کم کرنے میں ناکام ہو گئی مشروع کے وسطہ میں امریکی سفارتکاری کو مسلسل حزیمت کا سامنا خیطے کی بگڑتی صورتحال نے امریکہ کی اسکر قیادت کو بات چیت پر مجبور کر دیا سی آئی اے کے سربراہ ویلیم بانز جرد مصر کا دورہ کریں گے عالمی میڈیا کی ریپورٹ اسرائیلی فورد غزہ میں اپنی حد سے تجاوز کر رہی ہے پائیدار جنگ بندی کے لیے سخت دباؤ ڈال رہی ہیں امریکی صادر جو بائرن کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے حملے ضرورت سے زیادہ اور ظالمانہ ہے حماس کے خلاف اسرائیلی رد عمل بہت زیادہ ہے جنگ میں بھی ایسی انتہا تک نہیں جانا چاہیے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو پلسینیوں پر اسرائیلی مظالم میں کمی نہ سکی گزشتہ 24 کھنٹوں کے دوران 107 افراد شہید 142 زخمی غزہ میں رہائشی علاقے پر حملے بچری اور خواتین شہید خان وینس میں اسرائیلی سنائپرز نے کم از کم اکیس افراد کو شہید کر دیا کاروائی میں مقامی اسپتال کا تیبی عملہ بھی نشانہ اسرائیلی حملوں میں اب تک ستائیس ہزار نو سو سنتالیس افراد شہید سر سٹھ ہزار چار سو انسٹھ زخمی ہوئے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نیحت فلسینیوں کا خون بہانا چاہتا ہے عالمی برادری رفع میں گیارہ لاکھ فلسینیوں کو نسل کشی سے بچائے رفع میں بے گھر فلسینی نیتن یاہو کے رحم و کرم پر ہیں لیکن اسے انسانیت کی کوئی پرواہ نہیں انسانی حقوق کی تنظیم امنیسی انٹرناشنل کا رفع میں اسرائیلی حملوں پر سخت رد عمل مغربی کنارے میں فلسینی شہریوں کا اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ مظاہرین کی اسرائیلی وزیراعظم کے خلاف شدید نارے بازی غزہ میں فوری جنگ بندی کر کے مازون فلسینیوں کا قتل عام بند کیا جائے مظاہرین کا مطالبہ ہم ماز کے ساتھ جنگ کے باعث اسرائیلی معیشت کو بڑا جھٹکا ایکنومیسٹ ایجنسی موریز نے اسرائیل کی ریٹنگ ڈاؤن کر دی اسرائیلی معیشت اے ون کاتگری سے کم ہو کر اے چو ہو گئی جنگ بندی میں تاخیر اسرائیلی معیشت تباہ کر دے گی موڈیز کا دعویٰ معروف شاعر استاد اور سکرین پلے رائٹر امجد اسلام امجد کو مدہوں سے بچڑے ایک سال بیٹ گئے منیر نیازی کے بعد جدید نظم نگاری میں امجد اسلام امجد کو منفرد مقام حاصل تھا پچاس سال پر محیط کریئر میں انہوں نے چالی سے زائد کتابیں تصنیف کی پنی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی طرف سے پرائر ایف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا